مرزا فرط اللہ بیگ پہلے ہم مرزا فرط اللہ بیگ کے حالات اور ان کی عدوی خدمات اور تنظر تحریر کے بارے میں اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا فرط اللہ بیگ جو ہے اسے ہم پڑھ چکے ہیں نساب میں ان کا نام مرزا فرط اللہ بیگ تھا ان کی پیدائش اٹھارہ سو تریسی عیسوی میں دہلی میں ہوئی ان کی تعلیم اور تربیت کا سارا پروگرام دہلی میں ہی ہوا انہوں نے نہ صرف مشرقی علوم سیکھے بلکہ انگریزی تعلیم بھی حاصل کی مشرقی علوم سے مراد ہے وہ علوم جو یہاں ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے پڑھائے جاتے تھے مثال کے دور پر عربی فارسی سنسکرات وغیرہ وغیرہ تو بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ ہیدر آباد چلے گئے اور ہیدر آباد میں یہاں نظام یہ حکومت تھی وہاں وہ نظام کے یہاں ایسسٹرٹ اور ہوم سیکٹری کے عہدوں پر فائز رہے یہاں کا یہاں ایک عدوی معاہول تھا اور وہ عدوی معاہول ان کو ایسا راس آیا کہ خود پر عربی کا بھی عدوی زوگ جو ہے وہ نکھر آیا ہیدر آباد کی ہوائیں ان کو ایسی راس آئی کہ وہ انہوں نے باقیہ تمام زندگی وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا اور آخر کار انیس سو چھتالیس اسی میں ان کی وفات ہیدر آباد میں ہی ہوئی اب آئیہ ہم ان کی عدوی خدمات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں مرزا پرطولہ بیگ کو عام طور پر ایک مزہ نگار کی حیثت سے جانا جاتا ہے لیکن وہ مزہ نگاری کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے انشاء پرداز بھی تھے ان کو اردو زبان پر پوری قدرت حاصل تھی چونکہ وہ دہلی کے رہنے والے تھے اس لئے ان کی تحریروں میں دہلی کی ٹیکسالی زبان جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ان کا طرز تحریر ان کا انداز بیان اور ان کا اسلوب اسلوب میں دہلی کے مہوروں کی چاشنی پائی جاتی ہے وہ اس طرح سے الفاظ کے ذریعے کسی آدمی کی اور کسی شخص کی تصویر کشی پیش کرتے ہیں کہ اس کا خلیہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے انہوں نے دو بڑے کھاکے جو ہیں زندگی میں لکھے ہیں جو کافی مشہور ہو گئے ہیں اپنے ان کے زمانے کے دو بڑے بزرگ تھے ان کی قلبی تصویریں جو ہیں انہوں نے پیش کی ہیں ایک ان کے استاد نظیر احمد تھے جو اس انوان سے ان کے بطل کی اس انوان سے لکھا ہے نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی اور دوسری کہانی جو ہے وہ ایک وسیعت کی تعمیل میں ہے جو کہ انہوں نے جعود دین سلیم سے متعلق لکھی ہوئی ہے ان کے بہت سارے مزہیں مزامین جو ہیں وہ منظر عام پہ آ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں مزامین فرحت کے نام سے ان کا ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے دہلی کا آخری یادگار مشاعرہ ان کا عدوی شاہکار شاہکار ہے انہوں نے سنجیدہ مزان نویسی کے اچھے نمونے پیش کیے خالص علیمی اور عدوی مزامین بھی لکھے ان کو ہر طرح کے ان کو ہر طرح سے مزامین لکھنے پہ پوری طرح قدرت حاصل تھی گویا اردو زبان و عدب میں مرزا فرحت اللہ بیگ کا نام سنہری حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور جب تک اردو زبان و عدب زندہ ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا نام لیا جائے گا آج کی ویڈیو جو ہے یہیں پہ ہم اقترام کرتے ہیں آپ اس کو گوھر سے سنیں پڑھیں اور پھر اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ لاکڈون میں کووڈ کے زمانے میں جو اچھے گھر بیٹھے ہیں اور موبائلوں پر دیکھ رہے ہیں وہ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں اپنا خیال رکھے گا اپنی صحت کا خیال رکھے گا اور میرے اس چینل کا بھی آج کی ویڈیو اتنی ہے شکریہ